مہدان میں کنونشن سینٹر بھارت منڈپم پردان منطری مودی نے دیش کو سوپ دیا لیکن پردان منطری نے کیوں کہا کہ بھارت منڈپم کے ذریعے دنیا بھارت کا دم دیکھے گی اور بھارت کی وکاس یاترہ کیسے آگے بڑھ رہی ہے یہ جاننے کے لیے اس ریپورٹ کو دیکھئے اور اب نئے بھارت کی آدھونک جھلک دیکھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں پردان منطری مودی نے آج دلی کے پرتی میدان میں نئے آئی ٹی پیو کمپلیکس کا ادھاٹن کر دیا ایک سو تائیس ایکڑ میں پھیلے اس پورے پریسر کی بھویتہ دنیا میں اپنا ڈنکہ بجانے کے لیے تیار ہے کیونکہ یہی وہ کمپلیکس ہے جہاں ستمبر میں جی ٹونٹی سم میلن کے دوران سبیر راشتہ دکشوں کی بیٹک ہونی ہے یعنی جی ٹونٹی کے پرتی نیدی دیش جب آئی ٹی پیو کمپلیکس کو دیکھیں گے تو انہیں تیزی سے اُبھرتے بھارت کو اور بھارت کی بڑتی طاقت کا اندازہ دیکھے گا یعنی ہمارے دیش کی بڑتی طاقت کا اندازہ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ آئی ٹی پیو کمپلیکس دنیا کے ٹاپ ٹین کنونچن کمپلیکس میں شامل ہو چکا ہے یہ سیڈنی کے اپیرا ہاؤس سے بھی بڑا ہے اپیرا ہاؤس میں پچپن سو لوگوں کے بیٹھنے کی شمطہ ہے جبکہ آئی ٹی پیو کنونچن سنٹر میں کے لیول تھری میں سات ہزار لوگوں کے بیٹھنے کی شمطہ ہے اس کے ایمپی تھیٹر میں تین ہزار لوگوں کے بیٹھنے کی شمطہ ہے اس میں 5G انٹرنیٹ اور 10G انٹرانیٹ کنیکٹیوٹی کی بھی شمطہ ہے یہاں پچپن سو سے زیادہ گاڑیوں کی پارکنگ کی سوویدہ بھی ہے تیسرے ٹم میں دنیا کی پہلی تین اکانومیز میں ایک نام بھارت کا ہوگا ہر ٹم ٹاپ تھری اکانومی پہ پہنچ کے رہے گا بھارت اور یہ موڈی کی گارنٹی ہے پردار منطری نریند موڈی نے آج صبح اس کمپلیکس میں ویدی ویدان کے ساتھ ہون اور پوجن کیا اور شرمی کو کا سممان بھی کیا یہ ماترے کمپلیکس نہیں ہیں بلکہ نئے بھارت کا شکتی پردشن بھی ہے کیونکہ اس میں بھارت کے پرمپرک اور ادھیاتمک اتحاس کے ساتھ ساتھ آدھورکتہ کا بھی درشن ہوتا ہے اس سے پہلے ہم نے دیش کی نئی سنسکت کی تصویریں دیکھی جسے پویتر سنگول کی ستاپنا اور ویدک منتروں چارن کے بعد دیش کو سمرت پرت کر دیا گیا موڈی سرکار دیش کے انفرسٹکچر پر لگاتار اور نرنتر کام کر رہی ہے بیتے نو سال میں لگ بھارت پچاس ہزار کلومیٹر نیشنل ہائیوے کا ننمان ہوا ہے یہ خبر آپ کو کوئی نہیں بتائے گا اور ایکسپریس وے کا جال پورے دیش میں فیلتا جا رہا ہے اٹر ٹرنل جیسے پورجیکش نے پہاڑوں پر یاترہ پہلے کے مقابلے آسان کر دی ہے آنے والے دنوں میں آپ اپنی گاڑی سے چوبیس گھنٹے میں دلی سے ممبئی روڈ ٹرپ کرتے ہوئے پہنچ جائیں گے کیونکہ تیرہ سو چھیاسی کلومیٹر لمبے دلی ممبئی ایکسپریس وے کا کام پوری رفتار کے ساتھ چل رہا ہے اتنا ہی نہیں اگر آپ ہوایی سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس ٹیکٹر میں بھی کافی کام ہو رہا ہے موڈی سرکار نے بیتے نو سال میں چھے نئے انتراشتری ائرپورٹ بنائے ہیں کئی ائرپورٹ کا کام ابھی بھی چل رہا ہے دیش کو آدھونک بنانے کے ساتھ ساتھ پرانک مانتاؤں والے ڈیسٹینیشنز پہ بھی اب پہلے سے زیادہ چمک دکھائی دیتی ہے بابا وشونات کا کوریڈور دیکھ لی تھی دیکھ لی تھی ساون کا وقت چل رہا ہے آیودھا میں مریادہ پرشوتم شری رام کا مندر بن رہا ہے اجین میں مہاکال کا بھوے کوریڈور تیار ہو رہا ہے اس کے راؤنڈ ٹو کا کام چل رہا ہے کدارنات دھام میں پونر نرمان کا کام انتم دور میں پہنچ چکا ہے بڑتے بھارت کی گورف گھاتا کی لسٹ بہت لمبی ہے میرا دیش بدل رہا ہے میرا دیش آگے بڑھ رہا ہے اور اب ہمارا لقشے ایک وقصت راست کا ہونا چاہیے اس لیے یہ خبر آپ تک پہنچنی ضروری ہے ایک سو چالیس کروڑ بھارتیے مل کر اس کام کو بھی انجام دے ہی دیں گے یہ مجھے پورا پورا وشواس ہے نمازکار بیس منٹ بیس خبر میں آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے بیس منٹ میں مجھے پورا